بسم اللہ الرحمن الرحیم خاطر و حضرات میں ہوں اختر عباس اور پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں اس ٹھڑے ٹھال موسم میں میرا محبت بر اسلام قبول کیجئے ہم چھوٹے دل والے ہوں یا بڑے دل والے ہوں ہم کسی چھوٹے گوھن میں رہتے ہوں یا بڑے گوھن میں رہتے ہوں چھوٹے ملک میں رہتے ہوں یا بڑے ملک میں رہتے ہوں ہمیں کبھی نہ کبھی تو اپنی دل کے خاتے میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کتنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اچھا جب جب بھی ہم لوگوں کو چاہتے ہیں محبت کا ایک احساس ہوتا ہے تو ساتھ ہی یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ بھی ہماری کیر کریں وہ لوگ جن کی زندگی میں ایسے محبوب صفت لوگ یا محبت کیے جانے کے قابل رشتے یا دوست کم ہوتے ہیں ان کے دل خالی ہوتے ہیں ان کی زندگی میں عام طور پر تنہائی زیادہ ہوتی ہے یہ لوگ ڈپریشن میں بھی جلدی چلے جاتے ہیں اور ان میں کبھی کے دل یہ بھی ہوتا ہے کہ ان سے رشتے منیج بھی نہیں ہوتے چونکہ جب آپ کیر کرتے ہیں تو کیر کرنے کا اپنا مزہ ہے پر کیر کرنے کے ایک سنسٹیوٹی بھی ہے ایک دم سے آپ کے اندر یہ خواہش ابر آتی ہے کہ میں کیر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو دوسرے کو بھی کرنی چاہیے میں توفہ دے رہا ہوں تو اس کو بھی دینا چاہیے میں کھلا رہا ہوں تو اس کو بھی کھلانا چاہیے لائک اگر آپ میں سے کچھ لوگ اچھے میزبان ہیں اور اپنے دوستوں کو کھانوں پہ اور دعوت پہ بلاتے ہیں پچاس ساٹھ کو تو پورا سال گزر جائے گا اس میں سے ایک یا دو کے ساتھ ان کے ہاں کھانے کا موقع ملے گا بقی سب لوگ آپ کو اس محبت سے یعنی کبھی ملیں گے تو اسلام علیکم لیکن اس لیول پہ ان سے نہیں ملا جائے گا اگر آپ ان کو اس پہ مانے پہ جانچنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے رشتے کمزور ہوتے جائیں گے اور یہ یوں سمجھے کنڈنس ہوتے ہوتے آخر میں آپ ترہائی پہ چلے جاؤ گے تو جس چیز سے جس خدمت سے جس سخاوت سے جس محبت سے آپ کو خوشی ہونی ہو اور ہوتی ہو اس کو جاری رکھئے اور ایک بہت اور یاد رکھئے گا کہ انسانوں سے ڈیل کرتے ہوئے ہر بندے کو ہم خوش نہیں رکھ سکتے تو جو لوگ ہر رشتے کو خوش رکھنے کی کوشی کرتے ہیں وہ بھی آخر میں بہت تنگ پڑتے ہیں سگی اولاد کو خوش نہیں رکھا جا سکتا یعنی میرے پاس کبھی بھی ایسے کیسے آتے ہیں کہ میاں بتاتے ہیں کہ ان کی بیوی نے سارا محبت کا جو پانڈ تھی اور ٹوکرا تھا وہ سارے کا سارا بیٹے کے حوالے کر دیا یا بیٹے میں نچھاور کر دیا اور بیٹیاں بیچاری یعنی موں میں ہوڑے بیٹھی ہیں بیٹین کے کچھ محبت ان کی طرف بھی آئے ایبن یہ ماں جائداد میں سے اور گھر کی ساری نعمتوں میں سے ان کے بس میں ہو تو میاں سے بھی ہر چیز چھین کے میاں کو کندال کر کے اپنے بیٹے کو دے دے پر یہ بیٹے سب سے زیادہ بے وفا ہوتے ہیں یہ جو ہی ان کے پاس دولت چلی جاتی ہے حق مار کے بہنوں کا اور بھائیوں کا تو یہ اپنی بیو بچوں کے ساتھ لگ سے جینے لگ جاتے ہیں تب ماںیں بہت روتی ہیں بانا فا کہتی ہوتی تھی کہ دنیا میں بے وفا میں سب سے زیادہ بے وفا بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے یعنی ماں سمجھتی ہے کہ میرے لیے سہارا آسرا لیکن عام طور پر بنتے نہیں ہیں تو ایسے لوگ جو وہاں خوشی دے کے باقیوں سے چھین کے اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشی کرتے ہیں ان کی لئے بھی زدگی بہت تنگ ہوتی ہے سو انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑیے جویریہ مس جویریہ کہتی ہے سوری مسس جویریہ کہتی ہے کہ سر میری بیٹی میرے ساتھ اپنے دل کی بات نہیں کرتی یہ لوگوں سے کرتی ہے اور شاید وہ میرے نیاں کی پہلی بیٹی ہونے کی وجہ جیسے مجھ سے دور ہے میں بہت کوشی کرتی ہوں میں نے اپنے بچوں سے کبھی اس کا فرق نہیں رکھا مگر میرا دل دکھتا ہے اس کے روئے سے براہ مہربانی مجھے مشڑہ دے کہ میں اسے کیسے ڈیل کروں اچھا صرف اس بچی کے معاملے میں نہیں ایون سگے بہن بھائیوں کے معاملے میں میں نے نوٹس کیا ہے کہ اگر آپ کسی رشتے کے پیچھے پڑے اور چاہیں کہ وہ کل سے ہی آپ کے ساتھ دل کھول کے بیٹھ جائے تو یہ نہیں ہو پاتا یہ جو دل کھولنے والا معاملہ ہے بعض دفعہ ساتھ سمندر پار آپ کر لیتے ہو بعض دفعہ کسی ایسی دوست سے جس کی برادری ذات کچھ اور ہوتی اس سے کر لیتے ہو پر اسی گھر میں کچھ لوگوں پر آپ کو اعتبار نہیں ہو پاتا اندر سے آپ کہیں ڈرتے ہو اپنے راز کو لیک ہونے کی وجہ سے اس کے بدل جانے کی خوف کی وجہ سے یا اس کی انٹینشن کچھ اور ہو سکتی ہے یعنی اس کے اس ارادے اس محبت جب وہ ظاہری جو توجہ آپ کے طرف ہو رہی ہے تو بندہ یا بندی سوچتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے بعد میں اس سے تکلیف پہنچے مجھے دھوکہ دے جائے اس کی جو محبت کا عبال ہے یہ وقتی ہو ہمارے چونکہ لٹریچر میں بھی اور گھروں میں بھی اور سوسائٹی میں بھی ہم نے ستیلے رشتوں کو ختم ہوتے دیکھا ہے یعنی آپ اس گھر میں ہوتے تو محبت سے کھانا بھی نہیں کھلا سکتے اس پہ بھی لگتا ہے کہ یہ جال سازی ہے یہ شاید اببہ کو دکھانے کیلئے کیا جا رہا جیسے بہت سے جگہوں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گھر کے کچھ لوگوں کی خوشی کیلئے خواتین جال سازی بھی کرتی ہیں اس والے معاملے میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس خاتون کے اپنے بچے بھی ہیں لیکن اس بچی سے یہ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کوشش جاری رکھئے پر اس بات کو دل کا داغ نہ بنائیے گا اگر کوئی بیٹا اور بیٹی ستے لے آپ کی محبت کے پورے مجھو چھتر چھائے میں نہیں آنا چاہتے تو ان کو گسید گسید کے وہاں مت لائیے گا اس میں آپ کو بھی دکھ ہوگا وہ بھی تکلیف میں چلے جائیں گے جتنا ایک سپیس ہو اس سپیس میں مسکراتی آنکھوں کے ساتھ جو آپ کے کنسرن ہیں بار بار مت بتائیے کہ میں تو تم سے بہت پیار کرتی ہوں تم کیوں نہیں کرتے پیار شرطوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا جو پیار ہے اس کا معاملہ عدل اور انصاف والا نہیں ہے یہ دل سے پھوٹے چشمیں جیسا ہوتا ہے کسی بھی پتھر سے چانے کی نکل جاتا ہے اور پھوٹتا اور پھر بہ جاتا اور بہ جاتا ہے اسی طور پر بعض پتھریلی چٹانے ہوتی ہیں پتھریلے پہاڑ ہوتے ہیں جو مرضی کر لیں وہاں سے کوئی پانی کا چشمہ پھوٹ نہیں سکتا انسانوں کے دلوں کا معاملہ بھی یہ خود قرآن پاک نے کہا کہ کچھ دل بے لکل پتھر جیسے ہوتے ہیں ان پر بارش کی جو بچھار ہوتی ہے تو اس میں ذرا سی زیدگی نہیں ہوتی ہے سب پھسر جاتا ہے نیچے تو آپ کی محبت زیادہ جاتی ہے اچھا کچھ پہ آپ انرسٹ کرتے ہیں اپنے پیار کو محبت کو توجہ کو تو ان پر سبزہ آ جاتا ہے رودگی ہو جاتی ہے تھوڑی سی بارش بھی پیار کی ان کے دلوں کو نرم کر دیتی ہے پر آپ یہ دیکھیں کہ اتنے سالوں سے انہوں نے لوگوں سے اپنی پرانی خالاؤں سے پرانی پھوپیوں سے اور پرانی رشتہ سے سنا ہوتا ہے کہ نہیں آئے گی اس نے تمہاری ماں کی جگہ لے لی وہ ڈیورس کے بعد آئے یا ماں کے مرنے کے بعد آئے تو وہ ایک دشمن دشمنسی لگتی ہے لگتا ہے کہ اس نے اگر ماں اللہ کے پاس چلے گی تو اس مچاری کا تو کوئی قصور نہیں ہے ماں خلا لے کے چلے گی ڈیورس ہو گئی اس پر اس کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن بچے کانوں کے تو کچھے ہوتے تو جو لوگوں سے سنا ہوتا ہے ویسے تو یہ سوال اگر کسی بچی کی طرف سے آئے تو اس کو میں ضرور یہ کہوں گا کہ میرے بچے اگر تُو نے اس ماں سے بنا کے نہ رکھا تو رول جاؤ گے چونکہ تمہارا کھانا تمہارا پینا تمہارا پہننا تمہارا پڑنا تمہارے رشتے اور تمہارا میکہ یہی عورت ہے اببہ نہیں ہے اس سے بناوگے تو پرائے بھی ٹھیک رہے گی اس کی خدمت کروگے اس سے بنا کے رکھوگے تو تمہارا لباس بھی تمہارا کھانا پینا بھی ٹھیک رہے گا ایون تمہارے لیے وہ جلدی اچھا رشتہ ڈھونڈے گی سو اگر ایسی بیٹیوں اور بیٹے اپنی باب میں آنے والی اور بننے والی ماں سے مقابلہ شروع کر دیں شکایتیں شروع کر دیں تو باپ صاحب جو ہے بار بار ماں نہیں بدلیں گے رویہ بدلیں گے اس رویہ سے پھر آپ کو لگے گا کہ اس نے شکایتیں کیوں گی سب عورتیں بری نہیں ہوتی ساری ماں بننے والی دوسری ماں بننے والی عورتیں نہ دل کی بری ہوتی ہیں نہ روح کی بری ہوتی ہیں بیشتر ان میں سے وہ ہوتی ہیں جو اس گھر کے پرانے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح رکھنا چاہتی ہیں پالنا چاہتی ہیں پر بچے جو اچھی روح کے ہوتے ہیں وہ ان کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور ان کے بچے بن جاتے ہیں ہنڈر پٹسینٹ کبھی رشتے اس جیسے نہیں ہو سکتے جو سگے ہوتے ہیں ایکسپسنگر ایوری دیئر تھوڑا سا تو رہے گا پر اس تھوڑا سا کو اتنا ہی رکھنا چاہیے باقی درگزر سے باقی محبت سے باقی پیار سے اور خود اپنے آپ کو آپ زیادہ اندہ بنا کے زیادہ بہتر بنا کے دوسرے کے لئے ایکسپٹیبل بنا کے اس تلخی کو کھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں جو اتنی زیادہ بڑ جاتی ہے کہ آپ کی اپنے میاں کے ساتھ رشتے کو کھا جاتی ہے اس گھر میں آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ خوشی کو کھا جاتی ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس بچارے کی کوئی آہ لگ جائے جس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہو وہ اس کی نظر بھی لگے کہ اچھا اپنے بچوں چونکہ پہلے ہم نے یہ ظلم ہوتے دیکھا کہ بعض کی خواتین اپنے بچوں کو زیادہ اچھا کھلاتی تھی اچھا پہناتی تھی اور ان بچاروں کو تبیباً نوکر بنا دیتی تھی لیکن یہ وقت اب گزر گیا یعنی اب یہ کہانیوں میں شاید رہ گیا ہو امیلی طور پر جتنی پڑی لکھی خواتین دوسری ماں بنتی ہیں یا تو وہ خود ڈرز کھا کے آئی ہوتی نقصان اٹھا کے یا پھر تھوڑا سا دل اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے اور وہ بہتر سلوک کرتی ہیں برے دانے بھی ہیں لیکن میں نے دیکھا یہ ہے کہ خواتین کہ اب جو لوٹ آ رہی ہے ان میں اکاموڈیٹو بچیاں زیادہ ہیں شاید وقت کے جبر نے لوگوں کے بد سلوکیوں نے اور خود ان کی اپنی زندگی کا جو خوشی کا گراف تھا وہ پورا نہیں ہو پایا تو اس وجہ سے ان کو حکمت آگئی کہ جہاں جتنی محبت ملے وہاں لینی بھی چاہیے دینی بھی چاہیے کوئی آدمی یا کوئی عورت سب کی نہیں ہو سکتی سب اسے خوش نہیں ہو سکتے اور نہ سب کو خوش کرنا کسی کے مزاج کا یا کسی کی نیر کرنے کا کوئی پیما نہ ہو سکتا جتنے آپ سے خوش ہوتے ہیں ان کو خوش کر لیں لیکن اگر اللہ خوش ہو گیا تو باقی لوگ خوش ہو جاتے ہیں سو نیت ہو رب کو راضی کرنے کی اس میں دکھاوا نہ ہو اس میں بے عدلی نہ ہو اس میں نائنصافی نہ ہو اس میں سجی دکھا کے کھبی مارنا نہ ہو تو یقین مانیے بہت سی چیزیں جو بظاہر مشکل لگتی ہیں اور ٹف لگتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام